بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے میں ایک نیا ٹوپک لے کے آہوں اور وہ ٹوپک ہے ڈائیٹ پرائن کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں مصر سائز کیسے اگین کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ مصر سائز بھی اس ڈائیٹ سے اگین ہوگا اور شلٹ بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کی میرے معنی سے جو کچھ بچے کہتے ہیں ہمارا سائز بھی ہو اور وینے بھی ہماری نظر آئیں انشاءاللہ اور یہ میں آپ کو ڈائیٹ پرائن بتاؤں گا ان سے اپنے کی وینے بھی بارے نظر آئیں گے اور سائز بھی آپ کا صحیح ہوگا انشاءاللہ اس ڈائیٹ سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ پہلا میل آپ کو بتاتا ہوں صبح کیا آپ نے لینا ہے سات ہندو کی سفیدی سو گرام آپ نے دلیا دو کلے اور دو کلے اور براؤنڈ بیٹ کے پیس لینے آپ نے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کھانا ہے یہ صبح کا آپ نے فسٹ میل آپ نے یہ لینا ہے آپ نے ٹھیک نہ پہلا میل آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا میل بتاتا ہوں ٹھیک ہے جس میں آپ تین سو پچاس گرام چکن کا سینہ ہوگا اور تین سو گرام آلو ہوں گے اور آلو کو آپ نے وائل نہیں کرنا چکن کو آپ نے وائل نہیں کرنا آپ نے سٹیم کرنا اسے آپ نے اسے سٹیم کرنا ہے سٹیم کر کے آپ کا مسسیل بھی ہوگا اور آپ کا جسم جیسے وہ کہتے ہیں بینے بھی باہر آئے ہیں اور سائز بھی آپ کا بلکل بہتر ہو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے اسی طریقے سے لے لیے نیکسٹ اسے تیسرا میل آپ نے لینا ہے دو بجے کے قریب دو دھائی بجے کے قریب لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تیسرا میل ایک چاول سلاد لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک کپ چاول اور سلاد اور تین سو گرام چکن کا سینے کا پیس وہ بھی آپ نے سٹیم کرنا ہے سٹیم سے آپ کو انشاءاللہ اس کا زیادہ بینفیٹ آپ سے کھایا بھی جائے گا وائیسے وائل کی اور یہ آپ کا تیسرا میل ہو گیا اور آپ نے چوتھا میل آپ نے آپ کے جا کے لینا ہے یہ دو بجے کے چار بجے کے قریب آپ نے یہ چوتھا میل لینا ہے مثال ڈائی کینڈے کے وقت کے بعد آپ نے چوتھا میل لینا ہے جس میں تین سو گرام چکن کا سینہ اور تین سو گرام شکر گندی ہوگی اس میں ٹھیک ہے اس کو سٹیم کرنا ہے آپ نے چکن کو آپ نے سٹیم کرنا ہے وہ آپ سے کھایا جائے گا شکر گندی کو بھی آپ نے سٹیم کرنا ہے ٹھیک ہے اسے طریقے سے آپ نے ہر میل اپنے اپنے ٹائم پر لیتے جانے ہیں ٹھیک ہے پانچوں میں میل لینا ہے آپ نے جس میں ایک کپ چاول ہوں گے اور سلاد ہوگا اور تین سو گرام چکن ہوگا یہ دونوں آپ نے جیسے چکن رائس بنا لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے سلاد بھی اوپر اس کے چکن میں ڈال لیں گے آپ ٹھیک ہے سٹیم کر کے اوپر چھوٹی چھوٹی بوٹییں کر کے اسے اوپر اس کے ڈال لیں گے آپ اور اسی طرح طریقے سے آپ نے وہ یہ میل لینے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد آپ نے چھٹا میل لینا ہے جس میں تین سو گرام چکن اور ساڑھے تین سو گرام شکر گندی ہوگی ٹھیک ہے اسے طریقے سے یہ بھی سٹیم کرنی ہے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس میل کو لینا ہے اور اچھے طریقے سے اسے آپ نے کھانا ہے انشاءاللہ اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا انشاءاللہ آپ نے ساتوہ میل لینا تین سو گرام چکن اور تین سو گرام ہی شکر گندی سات آپ نے پھر لینی ہے ساتوہ میل یہ آپ نے اسی طریقے سے پورے دن کا ڈائیٹ پلائن آپ کو میں نے بنا کے دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے وہ اس ہم چیزیں یوز کرنی ہے ٹھیک نا آپ نے جب ٹرینر کرنی ہو اور ٹرینر سے گھنٹے ٹرینر سے گھنٹا پہلے آپ نے سو گرام دلیا دو کیلے لے لے آپ ساتھ ٹھیک ہے یہ ٹرینر سے پہلے آپ لے سکتے ہیں اور ٹرینر کے فوری بعد آپ نے آٹھ تھنڈوں کی سفیدی لے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جو سات میل بن گئے ہیں انشاءاللہ اور یہ آپ اسے یوز کریں گے اسے کھائیں گے اور اس کو آپ کو اپنا بینفیٹس کا اچھا ملے گا اور آپ ہمیں ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ کریں اور ہمارا چینل کو لائک کریں اور اپنا ہمارے چینل کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ٹیم میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لے کے ہوں گا ڈائٹ پرینن کے بارے میں ٹرینر کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے پھر حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دے اللہ حافظ